ریسپی بہت شیئر کرنے جا رہی ہوں صرف 15 منٹ میں اس ریزرٹ کو بنا کے آپ پارٹی انجوائے کر سکتے ہیں کسی بھی دعوت کی شان ہے یہ ریسپی تو مست ٹرائی کیجئے اس ریسپی کو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے تین عدد کٹوریاں لیے ہیں اگ میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ایک کٹوری میں ریڈ فوڈ کلر ڈالا ہے دوسری میں گرین فوڈ کلر ڈالا ہے اچھی طرح سے مکس کریں اور تیسری کٹوری میں ہم ڈالیں گے یلو فوڈ کلر یعنی زردہ رنگ تو اس طرح ہم نے تینوں تیار کر لیے ہیں دو کپ چاولوں کے لے کر اس میں ایک پادیاں کا پھولٹ اور دارچینی کا کرکڑا ڈال کے انہیں اچھی طرح سے بوائل کر لیا تقریباً 80% تک وہ چاولوں کو کوک کر لیں اب تینوں کٹوریوں میں اس طرح ایک ایک چمچس کا چاولوں کا شامل کر دیں اور اچھی طرح سے مکس کر لیں یہ ریسپی بہت جدی تیار ہونے والی ہے سو آپ پندرہ منٹ میں یہ ریسپی تیار کر کے اور اسے انجوائے کر سکتے ہیں اڈا کپ آئل کر لیا لیے بین میں آئل کر دیں سب سے پہلے اس کے بعد ٹین عدد لونگ اور چار عدد سبس الائچی جو ہے اس میں شامل کریں کچھ سیکنڈ کے لیے اسے فرائے کرنے کے بعد اس میں ڈرائے نٹس ٹال دیں آپ کوئی سے بھی نٹس یوز کر سکتے ہیں میں یہاں سوگی بادام پھستہ اور کوکونٹ شامل کر رہی ہوں تو پانچ سے سات سیکنڈز کے لیے اچھی طرح فرائے کر کے ان کو اب اس میں چینی شامل کی ہے چینی کے ساتھ ہی آپ نے اس میں دودھ شامل کر دینا ہے ایک کپ اس طرح مکس کر کے چینی کو اچھی طرح سے حل کر لینا ہے چینی اچھی طرح سے ڈیزول ہو چکی ہے اب اس میں جو بوائل کی ہوئے چاول تھے باقی کے وہ سارے اس میں شامل کرنے ہیں اب اس کا پانی خوش کر لیں اس ٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں پانی چاولوں کے اندر جو تھا شیرے کا وہ اچھی طرح سے خوش کور چکا ہے اب جو ہمارے کلر فول چاول جو تھیار کیے تھے وہ تینوں اس میں ڈال دینے ہیں اس طرح اوپر سے شامل کرنے ہیں اور اسے تمبل ہی آنچ پہ ڈس منٹ کے لیے آپ نے رکھ دینا ہے کور کر کے ڈس منٹ ہو چکے ہیں اب ان چاولوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے سوال امدلیلہ بہت ہی زبردست سے چاول تیار ہوں ہے اب اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے سو مجھ رائے کیجئے اس ریسپی کو بہت ہی منٹوں میں تیار ہوگی ریسپی اور سب کو بہت ہی پسند آئے گی تو مزے مزے کے کھانے بناتے رہیں اور کوئی ریسپی اس کے لیے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں کوئی ریسپی کے لیے ملتے ہیں کوئی ریسپی